نیجی چینل پر ابھی کچھ دن قبل بیعث ہوئی ہے کہ کیا کوئی مرد اپنی فورچ شدہ بیوی کو آتھ لگا سکتا ہے یا اس کو وائس ورسہ کرنے تو دونوں صورتوں میں یعنی کہ وہ اس کو آرام کہہ دیتی ہیں اور عوام الناس میں اس سوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے بلکہ مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے دیاتوں وغیرہ میں تو اس کو بڑی سختی کی جاتی ہے کہ بیوی کو خامد کی مید دیکھنے تک نہیں دی جاتی اور خامد کو خامد کو بھی نہیں دیکھنے دی جاتی وہ کہتے ہیں یہ آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے یہ کنٹریکٹ سا جو ختم ہو چکا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے یہ چیز کونسیپٹ پبلک میں پھیلا دیا ہے علماء نے یا ان فرقوں کے ان کے بزرگوں نے ان سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ نے کس آیت اور حدیث کے تحت اخذ کی ہے یعنی آئلی زندگی کے اوپر تو صورت البکرہ صورت النساء اور بخاری مسلم کی ہزاروں احادیث گواں ہیں تو کہیں یہ مسئلہ بیان تو ہوا ہوگا نا آپ حیران ہوں گے یہ مسئلہ کہیں پہ بھی بیان نہیں ہوا وہ جس نیجی چینل کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کے علماء کی بات کر رہے ہیں اس میں اکثر علماء جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بول کے یہ کر رہے ہوتے ہیں بات کہ ہم تو ہم سے دلیل نہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں بتا رہے ہیں یہ انہوں نے خود اپنی شکست تسلیم کر لی ہوئی ہے کہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں مہر پاس دلیل کوئی نہیں ہے دلیل منگی ہو بھی نہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہوتی جو نہیں ہے اور جب کوئی مانگتا ہے تو اسے لڑ پڑتے ہیں وہ لڑتے صحیح ہیں نا کیونکہ وہ لڑ رہے اس لیے ہیں کہ آپ ان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے کہاں سے دیں یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہے کوئی نہیں ہے اس میں بھی اپنی بدنامی ہے تو یہ بات کہیں پہ نہیں لکھی ہوئی اور ان کا دعویٰ یہ بے دلیل ہے یہ کہتے ہیں نکاہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل لے کے ہیں کہ نکاہ کیسے ٹوٹ گیا ہے نہیں مردے سے تو نکاہ نہیں رہتا نہیں نکاہ ٹوٹ کیسے گیا اچھا پھر ٹھیک ہے ایک بندے کا باپ مر گیا ہے اور پیچھے جو بیٹا ہے تو وہ اس کا باپ نہیں رہا مر تو گیا نا مردہ تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے یا میرے باپ کی میت ہے وہ کیا کہتا ہے میرا ایکس باپ یا آزر ڈیوٹی باپ اور جب باپ کے مدے کے بعد وہ شراحتی کا رنیو کراتا ہے تو کیا کہ لکھتا ہے کہ میرے مردہ باپ کا نام ہے اور زندہ باپ کا نام آپ بدل چکا ہے تفریق نہیں کرتا تو پس نانسنس بات ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو دین انہوں نے پیش کی ہے نا خدا کے لیے شکر ہے ان کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزوں کو اردو نہیں آتی ورنہ ان کا اسلام جو ہے نا اتار کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دینا تھا جس کی اسم کا جلی انہوں نے دین پیش کیا یہ دین ہے ہی نہیں ہے یہ تو ان کے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہیں تو باپ کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹتا کہ باپ جو ہے وہ اس کے لیے حیات کا یقید ہے اچھا پھر یہ مجھے بتائیں جب خامن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو وراست ملتی ہے کیوں ملتی ہے وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی ہے ہاں پھکی یہ آپ پھلی دلیل پھکی رمضان ایج بھی پھکی یہی دلیل جو آپ نے دیا گیار میں روز ایج گیار میں شریف دی نسبندہ پھکی یہی اس پروگرام میں شیعہ علم نے لیکن افتار دوبار لینا ہے راہلو وہ باہل لینا اچھا اور اسی طریقے سے جب بیوی مرتی ہے اس کی وراست میں سے اس کو حصہ ملتا ہے تو سر رشتہ ہے ایسا نہ کریں اور یہ بالکل انہوں نے فیبریکیٹڈ باتیں بنائی ہوئی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں اس میں میرے پاس جو ورزن موجود ہے وہ ڈیفرنٹ ہے میرے پاس یہ ورزن ہے وہ کہتے ہیں کہ بیوی خامند کو دیکھ سکتی ہے خامند نہیں بیوی کو دیکھ سکتا ایک ورزن یہ بھی ہے وہ پریکٹیکل ایک جیلانہ کی مطلب دیاد کی رسم ہے نہیں وہ رسم ہے لیکن آپ کو میں جو پریکٹیکل مسئلہ ہے وہ یہ بنایا ہے علم نے بتائی نا وہاں پر جو بات تھی جو یعنی کہ سنی بریلوی مقت فکر والے تھے اور زیرہ دیوباند والے ایک ہی تھے تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا جی کہ ننگے جسم کو نہیں ٹچ کیا جا سکتا جو شیعہ اور ایلیدیس تھے انہوں نے تو خیر ایک مسئلہ یہ الگ بتایا وہ آپ پر بات ہی کر رہا ہے میرے والی تو بات ابھی آئی نہیں ہے ابھی تو پکییں شروع ہی ہیں دلیل تو بات میں آئے گی پہلے ڈکار مارنے شروع کرتے جی مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا ورزن پبلک کو انہوں نے دیا ہے نا پڑھے لکھے لوگوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی تو خامند کو دے سکتی ہے غسل دے سکتی ہے سب کچھ کر سکتی ہے وہ اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ بیوی نے تو ابھی کرنی ہے سو کرنا ہے تو وہ تو نیا نکاح نہیں کر سکتی خامند چونکہ بیوی کے مرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے اس لیے خامند کے پاس تو آپشن موجود ہے بیوی تو چونکہ وہ چار مہینے دیس دن تک نکاح نہیں کر لی اس سکتی اس لیے وہ تصور کی جائے گی کہ وہ اس کی بیوی ہے حالانکہ ادھر تو یہاں پہ قرآن پاک میں تو آیا ہے کہ اگر وضع حمل ہو جائے اسی دن بھی تو وہ اس کا تو سوک بھی ختم ہو جائے گا چار مہینے تو گزرنے ہی نہیں ہے ٹھیک ہوگا یہ تو باتی ویسے ہی باطل ہے تو یہ بالکل دعوی ان کے باطل ہے اس طرح سے نہیں ہے یہ انہوں نے جو اس طرح کے سوکی وہ تو خاموند بیوی کے مرنے کے بعد نہیں بیوی کی زندگی میں بھی دوسری شادی کر سکتا ہے یہ تو دلیلی باطل ہوئی نا تو یہ بات غلط ہے ہمارے پاس رول موڈل نبی علیہ السلام کی مبارک ذات موجود ہے ان کی میں مثال اس لیے میں نے جنہ جمشید والے لیکچر مسئلہ وان او فائیو میں دھی تھی جو اممائشہ والی و جس اندارمی میں موجود ہے کہ سیدہ اب اس کی روایت کے اوپر کلام ہے کچھ محدثین کے نزدیک صحیح ہے کچھ کے نزدیک ضعیف ہے لیکن جو فقہ انفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ روایت بالکل صحیح ہے سن اندارمی کی کہ اممائشہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ نے فرمایا عائشہ اگر تُو اسی حالت میں مر گئی تو تیلیل تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تجھے غسل بھی دیں گے اور تیرا جنازہ بھی خود پڑھائیں گے خود دفنائیں گے تو اس سے بڑی تو خوش نصیبی نہیں ہے تو یہ آپ سے سم نے دل لگی والا معاملہ کیا تو یہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ایک حصوصیت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں جو ہیں وہ اممت کی مائے ہیں ان کا تو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے آپ وہ مثال نہ دیں حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ قرآن میں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اس پہ حسن ہے اللہ یہ کہ نبی علیہ السلام اپنے کسی مسئلے میں کہہ دیں کہ یہ خاص میرے لیے جب آپ خود کہہ دیں یہ خاص میرے لیے وہ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے ورنہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے اور امتی کسی کے لیے نہیں ہے جب تک آپ خود سپیسیفائی نہ کریں کسی مسئلے کو یہ خاص میرے لیے تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے یہ بتائیں کہ کہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے کہ میں ہی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہوں اور کوئی مرد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا تو انہوں نے خود فیبریکیٹ کیا پھر چلے ہم امت میں مثال لیتے ہیں مولا علی کی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا ہے خود مولا علی نے اور یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4769 نمبر حدیث ہے یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہے پچھلے دنوں کے ایمیز بھی ہیں یہ سوال بھی لوگ پوچھ رہے تھے 4769 انٹرنیشنل امریک کے مطابق المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا جے پی جی جو ہے وہ اسی ویڈیو کے اندر لگا بھی دیں گے آپ کو انشاءاللہ ایچ ڈی کیمرے میں نظر بھی آ جائے گی وہ دیس کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل خود دیا ہے ان کی وفات کے بعد اور ساتھ سیدنا اسمہ بنت امیس بھی تھی جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی ایکس بیوی بہت بھی حضرت علی سے انہوں نے شادی کر لی انہی کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ کا بھائی ہے لیکن پروش نبی علیہ السلام سیدنا علی نے کی ہے اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھاتا بھی تھا حضرت علی کی طرف سے تھے وہ محمد ابو بکر نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں لیکن شیرخارگی کی عمر تھی اس لئے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا ورنہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے بالکل شیرخارگی کی عمر میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے بنت عمیس ان سے بعد میں حضرت علی نے شادی کر لی حضرت بکر کی فاتح کے بعد اور انہوں نے غسل دیا ہے حضرت فاطمہ کو نبی سیدنا علی کے ساتھ مل کے تو حضرت علی نے چونکہ اپنی بیوی کو خود غسل دیا ہے یہ امت کے لیے رول موڈل ہے اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے کہ کس آیت اور عدیس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا دوسری طرح کوئی بات ہی نہیں ہے جو روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کرے گا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے ہم نے نہیں سر دلیل دینی ہمارے پاس تو یہ دلائل موجود ہے اب جو اس کو مخصوص کرے گا نہ دلیل وہ لے کے آئے گا تو ان کا مسئلہ بلکل جالی ہے بیوی بھی خامد کو آدھ لگا سکتی ہے خامد بھی بیوی کو لگا سکتا ہے اس سے زیادہ دنیا میں کلوز رشتہ ہی نہیں اللہ نے بنایا آج ہی ننگے جسم کو نہیں لگا سکتا تو زندگی میں کس جسم کو لگاتا تھا وہ آت تو یہ نانسیس باتیں ہیں اور خدا کے لیے یہ ہندوانا چیزیں آپ پبلک میں عام نہ کریں پہلے ہی عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے باگی میمی ہیں اس حوالے سے کہ عورتوں کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اس قسم کے مسائل جب آپ پبلک کو بتائیں گے تو پھر علماء کی عزت افضائی ہوگی نا پھر کہتے ہیں جی لوگ ہماری عزت نہیں کرتے لوگ ہماری بات نہیں سنتے علماء کو عزت نہیں دیتے علماء کی عزت کرنی چاہیے جب علماء اس قسم کی جالی باتیں بتائیں گے اور لوگ کہتے ہیں جی وہ لوگ علماء کو نہیں سنتے وہ نینے سکولروں کو سن رہے ہیں بھئی نینے سکولروں کو اس لیے سن رہے ہیں کہ وہ ان کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں جو کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی اور وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں یعنی محدثین اور آپ کے بزرگ جو ہمارے بزرگ تو نہیں ہیں آپ کے ہی بزرگ ہیں انہوں نے کیے ترجمے اور آپ کے بزرگوں کے ترجمے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے پرنٹنگ پریس سے یا ہم اس میں جو ڈالیں گے المسلی لاکم کا وہ بریلویوں کا ترجمہ میں ڈالوں گا جی پی جی میں بریلویوں کا ترجمہ انٹرنیشنل امرین کے اوپر ہوا ہے اس میں دیکھ لیں سیدونا علی نے خوز ہل خود دیا اچھا لیے میں ایک اور بھی اس پر بات وہ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت مولا علی علیہ السلام یا حضرت فاطمہ ان کی بھی ایسی خصوصیات وہ کہتے ہیں سارے مانتے ہیں جو اور کسی کے لیے جائز نہیں سر بسلہ یہ ہے کہ ایک ہے ترائٹیکل بات ترائٹیکل تو آپ مجھ سے پچاس باتیں کروا لیں میں سپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ سیدونا علی اور فاطمہ کہ جو خصوصیات ہیں کون سی خصوصیات ان کے لیے خاص ہیں اور کون سی امت کے لیے ہیں یہ تفریق آپ نے دلیل دینی ہے آپ سے مراد ہے وہ دیں گے وہ دیتے ہیں کہ جیسے حضرت علی کے لیے جائز ہے کہ وہ عالتے ہیں اور سارا آپ بات نہیں سمجھ رہے سارا پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ جو باتیں کر رہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آلہ سے جنابت کیا تو میں نے مان لی اب آپ لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہو کہ صرف علی فاطمہ کو غسل دے سکتا ہے اور کوئی خاند اپنی بی بی کو نہیں دے سکتا پھر دلیل ہوگی نا لے گیا ہے نا کہاں ہے دلیل کوئی نہیں دلیل یہ بات ہے ہمیں مدد شروع لیں نا چھوڑیں کہ جی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا پڑھ لکھے بندے کل بیٹھے اللہ سے بندوں پڑھ لکھے بندے نال دوں پھر میں کہاں گا میں کلا پڑھا لکھا بندہ کدھر جا ہوا ہے یار میں گال بار بار ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو روٹین سے ہاتھ کے بات کر رہے ہیں وہ دلیل دےنا انہوں پجابی جی کو اور معاورہ بھی ہوندہ ہے چھڑو ماجٹ اے او گال تو خدا دانا ہے دودھ ماجد تھلیل ہے وہ ٹھیک ہے تو جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں وہ آپ اس دلیل کے اوپر بات کریں ہم نے ایک دلیل کی کہ آپ اس کو بتائیں یہ کہاں لکھی ہوئی یہ بات چونکہ یہ ہو گیا چونکہ وہ ہو گیا چنانچہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اب آپ ریزل نکال رہے ہیں اپنی مرضی سے اس طرح میں بھی اپنے کہی ایک ریزل نکالنا شروع کر دوں گا جیسا کہ ترمزی میں سیدیس ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا ہے محسن عدی آمد میں موجود ہے علی کے علاوہ سارے دروازے مسجد نبی کے بند کر دو بخاری میں آتا ہے اب ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے مسجد نبی کے بند کر دو تو یہ خصوصیت آئی نا کہ حضرت علی و حضرت ابو بکر کی جو گھار کی طرف کا دروازہ تھا وہ نبیل اسلام فرمایا کھلا رکھو باقی سارے گھروں کے دروازے بند کر دو اب یہ خصوصیت آگی نا اب انہوں نے دکھانا ہے کہ نبیل اسلام فرمایا کہ صرف علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور کسی کی کوئی اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا یہ دلیل لے کے آئیں نا یہ جب دلیل لے کے آئیں گے تو پھر یہ حضرت علی کے لیے خاص ہوگی ورنہ یہ جنرل رہے